اس وقت آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل نے لیبنان پر زبردست اٹیک کیا ہے ساؤتھ لیبنان کے بعد اتری لیبنان پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے بیدعوی میں اسرائیلی لڑاکو بیوانوں نے ایک امارت کو نقصان پہنچایا ہے خیام اور کفر قلعہ پر اسرائیلی سینہ کے زمینی حملے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بیرود پر بھی حملہ بولا ہے اسرائیل نے ادھر ہجباللہ بھی جواب دے رہا ہے کل بھی راکیٹ حملہ کیا گیا اور آج ہجباللہ نے اتری اسرائیل پر راکیٹ دا گئے ہیں اسرائیل کے جزریل ویلی اور وادی ارائی علاقے میں آج سائرن گونج رہے ہیں لگاتار سنے جا سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں دیکھیں چوبیس گھنٹے میں کتنے حملے امریکہ نے کیا کہا دو جہازوں کو نقصان پہنچا اسرائیل میں بیرود پر بمباری ہوئی اور لگاتار یہ اٹیک کیا جارہا ہے اسرائیل کے طرف سے اسرائیل فیلال کاموش تو نہیں ہے اور اندیشہ بھی یہی ہے کہ آگے بھی حالات یہی بنے رہیں گے ائرپورٹ کے پاس دماغہ ہوتا ہے ہجباللہ دیکھیں کیرائیات شیومہ پر راکیٹ حملے ہوتے ہیں ہجباللہ نے بھی اٹیک کیا جوابی پلٹوار اور ادھر ایرانی راشپتی ایرانی جو وہاں کے سروچ لیڈر ہیں انہوں نے پہلے ہی ارادی اپنے سپشٹ کر دیئے ہیں ارب سے کہا کہ ایک ساتھ آئے حملہ بولیں گے اگر جوابی کروائی دینے کی ضرورت پڑی تو حالانکہ ہم چانتی چاہتے ہیں اور ایراک میں بھی کئی اسرائیلی سینک گھائل بتا جا رہے ہیں یہ بنکہ پورٹ پر اٹیک ہوتا ہے اور امریکہ نے بھی پہلے ہی آگاہ کیا ہے اسرائیل کو ہو سکتا ہے کہ اٹیک بھی ہو آپ تیار رہے ہیں لیکن یہ 24 گھنٹے کا یہ تو اپ ڈیٹ ہے اور آگے کیا حالات ہیں ان تصویروں کے مادیم سے سمجھئے کامنے ہی نے کل دھمکی دی کل دنیا کی نگاہیں تھی ایران کے جب سروچ لیڈر جب سروچ نیتا وہاں کے کامنے ہی نے دھمکی دی بھاشن دیا ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی نارے بازی ہو رہی تھی اسرائیل کے اگنسٹ اور ہجباللہ کے بھی حملے لگاتار جاری ہیں یعنی جوابی کروائی بھی ہو رہی ہے دوہ دوہ ہے بیروت اس وقت بیروت ائرپورٹ کے پاس اٹیک ہوتا ہے دھماکی ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے دو ساہیوگ دو سواداتہ جڑے ہوئے ہائی فا سے گورا ساون جڑ رہے ہیں اور لیبنان سے اس وقت ہم دیکھ پا رہے ہیں اشرف وانی کو اس وقت گورا آپ کی جہاں پر موجود گئے کیا آپ کے پاس جانکاری ہے جو ہمارے بھارتی درشک ہیں جو انٹرنیشنل ورلڈ وائیڈ آج تک کو دیکھ رہے ہیں ان کو اپ ڈیٹ کریے کہ کس دشا میں آگے بڑھ رہا ہے یہ جنگ کیا اور تناو بڑھ رہا ہے تناو بہت زیادہ اس پورے ایک شیطر میں بڑھ رہا ہے اور ایک سوچی سمجھی رڑنیتی کے تہت اس سمیں اسرائیل سب سے پہلے بیروت اور ڈکشڑی لیبنان کے ان علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ ہزباللہ کے مضبوط ٹھک آنے ہے اسرائیل کی ایک کوشش ہے سمیں اور ہزباللہ کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنا کہ وہ اتری اسرائیل جہاں سمیں میں ہوں اتری اسرائیل میں جہاں ستر ہزار سے اسی ہزار لوگ اپنے ہی دیش میں وستاپت ہے پچھلے ایک سال سے ان پر خطرہ نہ ہو وہاں پر روکٹ اور مسائل اٹائک نہ ہو پائے اسی لیے اس رنگوں کے جال کو دھست کر رہا ہے بس ٹھیک میرے پیچھے جیسے ہی آپ یہ دریہ پار کرتے یہ ساغر کا یہ اس علاقہ پار کرتے لیبنن کی سیمہ شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر بھاری بمباری اسرائیل کی طرف سے آج صویرے سے ہو رہی ہے لڑاکو گمانوں کا استعمال ہو رہا ہے روکٹس کا استعمال ہو رہا ہے اور ایک سو پچپن میل میٹر توپوں کا استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے جو مرکاوہ ٹانک ہے جو اس کی بختربند گاڑیاں ہیں کچھ سنخیہ میں اندر جا چکی ہیں لیکن بڑی سنخیہ میں یہاں پر تینات ہے ایک بار جب سرنگوں کا وہ جال پوری طرح سے دھست ہو جائے گا جب ہزباللہ کے کئی ٹھکانے اور ان کے ہتھیاروں کے گودام دھست ہو جائیں گے اسرائیل ایران سے لے کر سیریہ تک ہتھیاروں کے گوداموں کو دھست کر رہا ہے تاکہ نئے ہتھیار نہ مل پائے ہزباللہ کو تب اسرائیل کی زمینی سینہ بڑی سنخیہ میں اندر جائے گی اور قریب تیس کلومیٹر کا علاقہ ہے لٹانی ندی تک کا اس کو پوری طرح سے ہزباللہ سے صاف کرنے کی ان کی کوشش ہے بہت کٹھن ہے اسرائیل کو بھی اس میں سیٹ بیک ہو رہا ہے لیکن اسرائیل ایک سنیوجت رڑنیتی کے تحت اس آپریشن کو انجام دے رہا ہے پانچ مورچوں پر لگاتار اس سمیں اس پیل کی بمباری چل رہی ہے بلکل گورو یہ تو آپ نے جانکاری دی چونکہ آپ ہائی فائی اسرائیل میں موجود ہیں اسرائیل کی طرف سے کیا کچھ کروائی ہوئی اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اب جوابی کروائی کس طرح سے لیبنان کی طرف سے ہجباللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے اشرف بانی ہمارے سیوگی پوروی لیبنان میں ان کی موجودگی ہے اشرف وہاں سے کیا پرتکریہ ہے ابھی اشتوش دراصل جس جگہ پر میں یہ کھڑا ہوں آپ نے پہلے ہی کہا کہ دیش اور دنیا میں آج تک کو دیکھنے والے لاکھوں جو ہیں درشک ہیں اور میں اس وقت سیریا روڈ پہ اس جگہ پر کھڑا ہوں جہاں پر کل صبح اسرائیل کے ایک مہا بم نے یا ایک بہت بڑے بم نے اس راج مارک کو یاتیت کے لیے بند کر دیا تین دن پہلے میں اس راج مارک پہ آیا تھا یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی جتنے بھی لوگ پلائن کرتے تھے لیبنان سے سیریا کی اور تو اسی سڑک سے جو میرے پیچھے آپ سڑک دیکھ رہی ہے اسی پر وہ چکہ تھے لیکن اب میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے گا یہ جو بورڈر کا علاقہ ہے یہ میں چل رہا ہوں اس جگہ پر جہاں پر یہ بم ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے یہاں پر بہت بڑی جست جو اور کشمکش چل رہی ہے لیبنان سرکار کی طرف سے کہ اس سڑک کو یادایت کے قابل کیسا بنایا جائے یہ سڑک صرف جو مستاپت لوگ ہیں ان کے آنے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے اور سیریا سے جوڑنے والا راستہ ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حضب اللہ کے لئے بھی یہ لائف لائن ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسی راج مارک سے جو ہے لائے جا رہا ہے سبی طرح کے ختیار حضب اللہ کے لئے ایران سے اور اسی کارن سے اسرائیل نے اس کو نشانہ بنایا اس ہائیوے کو اس میں قریب تیس میٹر کا گڑا جو ہے وہ بن گیا ہے جو آپ سامنے تصویروں میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر کام چل رہا ہے اور اس کے بیچ جو جتنے بھی لوگ اب سیریا کی طرف لیبنان سے جا رہے ہیں وہ صرف جو ہے پیدل ہی جا پا رہے ہیں ان پہاڑوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے یہاں پر اس جنکشن کو کراس کر کے پھر اگلی طرف جو سیریا کا علاقہ ہے وہاں پر کسی گاڑی میں بیٹھ کے وہ وہاں کی طرف جاتے ہیں یہ تصویریں بہت مہتبون ہیں کیونکہ ہمارے درشک بھی سمجھیں گے کہ اصل میں زمینی حقیقت کیا ہو رہی ہے اور کتنے طاقتور بم جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے لگاتار جو ہیں یہاں لیبنان کے ہر حصے میں لگائے جا رہے ہیں بیروت میں سمجھ میں نکلا تھا وہاں رات میں دو تین ہزملا کے کھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اب میں یہاں پہنچا ہوں سیریا بارڈر پہ اور یہ دیکھیں جے آپ سڑک کا حال اور یہ دیکھیں جے بیچ اس ہائیوے کے بیچ میں جو ہے پوری طرف سے قریب تیس فٹ کا گڑا یہاں پر بن گیا ہے نہ ہی یہاں کی گاری اس طرف جا پا رہا ہی ہے اور نہ ہی وہاں کی گاری اس طرف جو آپ حالات اسرائیل نے کس قدر کیے ہیں اشرف آپ دکھا رہے ہیں اشرف بلکل آپ جڑے رہیے فوراں آپ کا رکھ کرتے ہیں اب گوروں کا ہم رکھ کریں گے گوروں اب ذرا ہمیں یہ بتائیے جو اسرائیل جانا جاتا ہے جو ابھی کاروائی کے لیے اور اب تک اسرائیل خاموش ہے وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ ید میں ایک رڑنیتی کے تحت پلٹوار کیا جاتا ہے اور پلٹوار اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ دشمن اس کے بعد سر اٹھانے سے پہلے دس بار سوچے اور اسی لیے ابھی جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اور اب سے تھوڑے دیر پہلے امریکہ کے راشتفتی نے جسے ساجہ بھی کیا دنیا کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کون کون سیٹھ کھانے ہے جس کو نشارہ بنانا ہے کیونکہ یہ جا رہا تھا کہ اسرائیل کے لیے یہ پچاس سال میں ایک بار آنے والا موقع ہے جیسا اسرائیل کے پورو پردان منتری نیفٹالی بیرٹ نے کہا کہ یہ ایک موقع ہے جس میں ایران کے جتنے بھی پرمانو کیندر ہیں ان کو دھست کر دیا چاہے وہ نیوکلیر ریاکٹر ٹیکنالوجی سینٹرز ہیں یا پھر نیوکلیر ٹریننگ سینٹرز ہیں یا پھر جہاں پر انریچمنٹ کے ان کے پلانٹس ہیں لیکن یہ سب پہاڑ کے کئی میٹر نیچے سرنگوں میں ہیں اور ان کو دھست کرنا آسان نہیں ہے آپ نے سرنگوں کا مایاجال ہماس کا دیکھا اور ہزباللہ کا دیکھا ایران کا تو اس سے کہیں زیادہ انت ہے تو نیوکلیر نیوکلیر انرڈی سینٹرز کو تباہ کیا جائے گا یا پھر اوائل کو تباہ کیا جائے گا یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تباہ کیا جائے گا یا پھر ٹارگیٹڈ کھیلنگ ان کی کی جائے گی ایسے جی گوڑا بنے رہیے فورا رہا رکھ کرتے ہیں اب ہم اشرف سے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اشرف لیبنان میں موجود ہیں لیبنان کے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اشرف ذرا یہ بتائیے کیا جو کل وہاں پر سروچ لیڈر ایران کے انہوں نے طاقت دکھائی ایک طرح سے کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے ڈر ہے دراصل وہ بھی ایک کارن ہے کیونکہ امریکہ کے بینا اسرائیل یہ بڑی کاروائی ایران کے خلاف نہیں کر سکتا ہے نومبر میں امریکہ میں چناؤ ہونے ہیں اور اس بیچ جو ہے جو ابھی خلال اس وقت اسرائیل کر رہا ہے وہ بھی ایران پر ہی چوٹ ہے جو سپریم لیڈر ہے ایران کے انہوں نے کہا کہ ہم نہ ہی ہزباللہ کو ختم ہونے دیں گے نہ ہی لیبنان کو ختم ہونے دیں گے فلحال ایران کے ختم کو ہی جو ہے اسرائیل نشانہ بنا رہا ہے جیسے میرے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں سے یہ سڑک بند پڑی ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں جو وستاپیت ہو رہے ہیں اب وہ پیدل اس قریب ستھر ایسی کلومیٹر کا جو راستہ ہے ان کو قریب یہاں پر پہلے پیچ کر کے کراس کرنا پڑے گا یہ وستاپیت لوگ ہیں جو اسرائیل کے حملوں کے چلتے یہاں اپنے گھر چھوڑ کے لیبنان میں وہاں سیریا کی طرف جا رہے ہیں اور اسی راج مارک کو نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ جو ضروری رسد ہے ہزباللہ کے لیے خاص طور سے ہتھیار ان کو روکنے کے لیے اور اتنا ہی نہیں جہاں بھی ابھی تک ہم دکشنی لیبنان اور سب بیروت کی بات کر رہے ہیں اب یہاں سے دوسرے حصے میں ٹرپلی ایک شہر ہے جو کفی سرکشت پچھلے ایک سال کے دوران مانا جا رہا تھا وہاں پر حماس کے ایک لیڈر قسام بریگیڈ کے ایک کمانڈر کا پریوار تھا وہ خود بھی تھا وہاں پر اس میں کچھ گنٹے پہلے وہاں پر ایریال سٹریک ہوتی ہے اس کا پورا پریوار جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے پہلے ہی اسرائیل نے پھلہال وہ اس جنگ میں کسی حد تک کامیاب ہونا چاہتا ہے جبکہ ہزباللہ کے ساتھ یہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہے جیسے گورو بھی بتا رہے تھے ہزباللہ اس علاقے سے واقف ہے اس نے انڈرگراؤنڈ بینکرز بنائے ہیں لیکن ایک بات اور بدا یہ سیفیدین کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے ابھی تک یہ کنفرمیشن نہیں ہوئی ادھر سے دعویٰ تو کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے لیکن ابھی تک یہ پسٹی ہوئی نہیں ہے کیونکہ ابھی وہاں سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس کو لے کر اپ ڈیٹ کیا ہے تو سب یہ بھی کنفیوز ہیں کی زندہ ہے یا مرہا ہے سیفیدین اس وقت آج تو سیفیدین کے بارے میں بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وہ گائل ضرور ہوا ہے لیکن ابھی زندہ ہے لیکن سنوار تک جو ہے ہزباللہ فیصلے لینے جا رہا ہے کیونکہ آج شینیوار ہے کل ریوار ہے سنوار کو ہزباللہ اپنے نئے پرمک کیونکہ ان کی لڑائی بیشت چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ سنوار کو اپنے نئے پرمک کا اعلان یا گوشنا کرنی جا رہا ہزباللہ یہ میرے ہزباللہ کے قریبی سوتروں سے جانکاری ملی ہے کہ ہاں سیفاللہ جو ہے جو کہ حسن اسولہ کے مارے جانے کے بعد پرمک بنایا گیا تھا ہزباللہ کا وہ کافی پرانا سنستاپک بھی ہے وہ گائل ہوا ہے لیکن اس کی موت ابھی تک نہیں ہوئی ہے چلی چھیک ہے اشرف اور گوھروں آپ دونوں ہماری سیوگی جڑے نے فوراں آپ دونوں کام رکھ کرتے ہیں